ہلو فرنڈس بلکم دوما یوٹیوب چینل سو گائز آج کس ویڈو میں ملوک دیکھنے والے ہیں جو آپ کا راجستان پی ٹی ٹی کا اقزام ہونے والا ہے نو جون دو ہزار چوبیس کو اسی کے زنرل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوئیسنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈو اچھا لگے تو پلیس ویڈو کو لائک او سیت ضرور کریں اور جو بھی مارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور نوڈفیکشن ویل آن کرنا نہ بھولیں ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں قائز راجستان پی ٹی ٹی کی اقزام ڈیٹ خوشت کر دی گئی ہے نو جون دو ہزار چوبیس کو اقزام آئے ہو جت کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف پچیس دن سیس ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے زننل ہندی کے اقل 50 کوئیسنس لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 50 کوئیسنس میں 45 کوئیسنس کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا زننل ہندی کی جواب لوگوں کی تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے خود سے پریاس کیجئے گا ان زوی کوئیسنس کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیئر کر دوں گا سیسن کو سیئر کر دیجئے ایک بار آپ لوگ اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے آج کے سیسن میں پہلا کوئیسنس رہے گا کوئیسنس ہے گائز کی انامی کا کس کا کابیس سنگ رہے ہیں نیرالا پنت مہادیوی برما پرساد انامی کا کس کا کابیس سنگ رہے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں انامی کا جو ہے نا سور کانت ترپاٹھی نیرالا کی کابیس سنگ رہے ہیں ان کا پورا نام کیا ہے سور کانت ترپاٹھی نیرالا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلے بڑھتے ہیں نیاز کوئیسنس کے روگلا کوشن دیکھے گا سری بچے چتر لیکھا کس کی رچنا ہے بھگوٹی چرن برما دھرمیر بھارتی حریونس رائی بچن کملے سور چتر لیکھا کس کی رچنا ہے یہ کوئیسنس کافی انپورٹنٹ ہے ایک بار دیکھ لیجے گا آپ لوگ چتر لیکھا جو ہے نا بھگوٹی چرن برما کی رچنا ہے تو اے آپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھے گا سری بچے گیارہے ورس کا سمیں سیرسک کہانی کی رچنا کس نے کی چندر دھر سرما گلیری مونسی پریمچن آچار رام چندر سکل جیسنکر پرسات گیارہے ورس کا سمیں سیرسک کہانی کی رچنا یہ کی ہے رام چندر سکل آچار رام چندر سکل یعنی سی آپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے چلے بڑھتے ہیں نا اس کوشن اگلا کوشن دیکھے گا اگلا کوشن ہمارا ہے شوک وکل سب رو بھی رانی روپ شیل ول تیج بخانی کرہی ولاپ انیک پرکارا پرہی بھومی تل واری وارا اپروکت پنگتیوں میں کون سار رس ہے سانت رس بھکتی رس کروڑ رس یا ویرس جلدی سے آنسر دیئے سبی بچے کون سار سماس ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا کروڑ رس یعنی سی آپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے چلے بڑھتے ہیں اگلا کوشن اس کوشن دیکھے گا اگلا کوشن سمارا ہے جو تمہاری انساسن پاوک پندک اب برمانڈ اٹھاو کچے گھٹ جیم ڈارو فوری سکو میرو موسک جیم توری اپروکت پنگتیوں میں کون سار رس ہے ویرس سامترس عدبودرس یا رودرس جلدی سے آنسر دیئے سبی بچے تو اس میں کون سار سا ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا بیرس آپسن نمبر اے جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے چلے بڑھتے ہیں نیاز کوشن اس کوشن دیکھے گا خدر کورتا بھگبکو نیتا جیسی چاد یہی والک مو من بسو صدا ویہاری لال اپروکت پنگتیوں میں کون سار رس ہے بھکتی رس کرون رس حاصل رس یا بھائنک رس میں آپ کو وہی کوشنس کر رہا ہوں جو کی آپ کی پریچھا میں سب سے زیادہ بار پوچھے جاتے ہیں پورے پچاس کوشنس کا ٹیسٹ ہے پورا ٹیسٹ لگائے گا اور لانشت میں بتائے گا کہ ان پچاس میں آپ لوگوں نے کتنے کوشنس کے صحیح جواب دی ہیں دیکھیں جو میں کوشنس کرا رہا ہوں ففٹی سکس ففٹی فائف آر ففٹی فور ان کوشنس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا آپ لوگ ٹھیک ہے کیونکہ یہ کوشنس سب سے زیادہ بار پوچھے جاتے چکے ہیں پیپر میں ففٹی سیون کوشنس کی بات کریں گے ان میں سے صحیح ورتنی والا سب دکتونسہ ہے زرجت زرجریت یہ کہ سکتے ہیں آپ لوگ تو زرجریت کی سدھ بھتنی کیا ہوگی کافی انپورٹنٹ کوشنس بھی ہے اور پریچھا میں سب سے زیادہ بار بھی پوچھا جا چکا ہے جلدی سے آنسر دی سبی بچے زرجریت زرجریت لکھا جاتا ہے ایسے تو وی آپشن جو لوگ بتا رہے ہیں تو بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھے گا سبی بچے 58 کوشنس ہمارا ہے 372 343 243 یا 350 سنگ کی بھاسا ہندی اور لپی دیوناگری ہوگی یہ سمیدان کی کس دھارہ میں کہا گیا یہ آپ کو بتانا ہے جلدی سے آنسر دی سبی بچے 343 343 243 یہ 350 سمیدان کی کس دھارہ میں کہا گیا یہ کوشنس میں پوچھا جا رہا ہے اور کوشنس بھی کافی اچھا ہے یونک کوشنس ہے پریچھا میں سب سے زیادہ بار کوشنس پوچھا جاتا ہے بلکل ہائیلائٹ کوشنس ہے یونک جو بھی بیارتی option number V کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل سہی ہو جائے ہیں 243 343 اگلا کوشن دیکھے گا آکاس گنگا کا پریائے بچی شبد کیا ہوگا منداخنی سرندی سورگندی یہ سب آکاس گنگا کا پریائے بچی شبد کی بات ہو رہی ہے سو سمجھ کر آنسر دیجئے گا پریچھا میں آپ لوگوں کے پاس صرف 25 دن 25 دن زیادہ کچھ خاص دن نہیں بچے ہیں صرف only 25 دن 25 دن میں آپ اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں پی ٹی ٹی دونوں ہی اگزام اگلے مہینے ہوں گے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اچھے سے تیاری کر دیجئے دیکھیں آکاس گنگا کا پریائے بچی شبد منداخنی بھی ہوتا ہے سرندی بھی ہوتا ہے اور سورگندی ہوتا ہے اس لئے اس کوئیسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی یہ سبھی سشتی کوئیسنس کیا ہے دھن کو ویرت ہی کھرچ کرنے والا ہوتا ہے ویائی دھنک متویائی اپویائی دھن کو ویرت ہی کھرچ کرنے والا ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو دھن کو ویرت ہی کھرچ کرتا ہے یعنی کھرچ کرنے کا کوئی اوچت نہیں ہے تو دھن کو ویرت ہی کھرچ کرنے والا ہوتا ہے اپویائی یعنی ڈی اپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ اچھے بلکل کریکٹ ہو جائیں چلے برتے نیاز کوزشنس کی اور اگلا آپ لوگوں نے ابھی تک ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیا ہے تو ٹیلیگرام چینل جوائن کریں کیونکہ وہاں پر آپ کو پیڈی اپ ملتی ہے بلکل فری میں ایک پیسہ آپ لوگوں کو ایک پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے جو بیڈیو کی پیڈی اپ رہتی ہیں وہ ہی پر شیئر کی جاتی ہیں تو ٹیلیگرام چینل جوائن کریں لنک بیڈیو دیسکر دییا گیا ہے جلدی جوائن آپ شرط کرتا یعنی سی آپ شن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے 62 questions ہمارا ہے برسات بلکل نہ questions بھی کافی important اجول میں بتائیے تو میں آپ لوگ کو کئی بار بتا ہے ایک بار نہیں ہزاروں بار بتائی جو starting کا سب ہو تا ہے اور آج سب سب ہوتا ہے تو اجول کو جب آپ توڑیں گے تو کیا ہوگا اس کی سندھی ات دھن جول اس کی سندھی یہی ہوگی نا بہت ایزی ہے اگلا کوشن دیکھے گا اگلا کوشن کیا کہ اپاس نہ میں کام سا اپسر پری تو ہوا ہے اپاس نہ یعنی آخری والا سب اپاس نہ اپاس نہ نہ اپاس نہ جلدی سی آنسر دیں سب بچے اپاس نہ میں کام سا اپسر پری تو ہوا یہ آپ کو بتانا ہے اب دیکھئے اس میں اپسر کی بات ہو رہی ہے کی اپاس نہ میں کام سا اپسر پری اپسر ہوتا ہے تو اس میں بات ہو رہی ہے اپسر 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 ہوتا ہے اپسر گا اگلا کوشن دیکھے گا ان میں سے کس سب میں کم دار سما سے نہیں ہے کم دار سما کس میں نہیں یہ آپ کو بتانا ہے اب دیکھئے بھارت باسی بھارت الگ ہے باشی الگ ہے دیش کو آپ دیکھ لیجے نا بھارت الگ ہے اور باسی الگ ہے تو دونوں کو جوڑ دیا گیا تو بنا بھارت باسی تو یہاں پر کون سما سما ہوگا یہاں کوشن دیکھے گا منوہر میں کون سی سندی ہے اب دیکھیں جب بھی ایسے کوشن پوچھے جائیں بس آپ کو ٹرک آنی چاہیے اس کو توڑنی کی کیونکہ آپ کو وہی سندی کرنا ہے جو کی پریچھا میں پوچھے جاتے ہیں جو کی highlight questions جو unique questions جو کی سب سے جیسے منوہر منوہر کی سندی کیا ہوتی من دھیان پوروک دیکھے گا من دھن ہر من دھن ہر اب یہ بسرگ والا جو بسرگ والا جو نیسان دیکھ سی options جو آپ کا یہ بلکل correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگلا question دیکھے گا سند کا صحیح سندی بی چیتھ کیا ہوگا جس اب میں نے آپ لوگوں ہوگا آپ time کی بجت بھی ہوگی اور آپ question جات جو ہے paper میں attempt کر پائیں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے پرت کس سماس کا ادھار ہے پرت پرت دھن ایک پرت کس سماس کا ادھار ہے تک پورو سماس بھوپری سماس یاد سماس پرت پرت دھن ایک جہاں پرت پرت یتھا انو پرت بڑا بھر ادھار یہ میں آپ بتا چکا ہوں تو جہاں پر یہ چیزیں آ جائیں یتھا ہوا آپ کا انو ہوا پرت ہوا یہ تو میں آپ لوگوں کو بہت بار بتا ہے ہر کلاس بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو ادھ ہوا اور ہر ہوا وہاں پر ہوتا ہے اور اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پرت یعنی پرت دن یعنی پرت دن تو یہاں پر کون سماس ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا اب ہو ہوا سماس جیسے کہ بھر پیٹ پیٹ بھر کے یہاں پر بھی آگلہ کوشن دیکھے گا ترب بوج میں کون سا سماس دیکھو سماس دواند سماس تکپورو سماس آو سماس میں آپ کو ایک بار نہیں کئی بار بتایا ہے جہاں پر سنخیہ باچی سبد آتا ہے وہاں پر آپ ہوتا ہے دیکھو سماس اور جہاں پر بیچ میں یوجک چنہ جائے وہاں پر ہوتا ہے آپ کا دواند سماس تکپورو سماس تکپورو سماس یہ بہت سمپل چاہ ہوتا ہے دو اچھر دی جائیں جیسے یتھو چت یا یتھا دن تو یتھا الگ دن الگ دونوں کو جوڑ جائے گیا اس پر سماس کی بات کریں تو میں آپ کو جس اب ہی بتایا ہے جہاں پر اگلا کوشن دیکھے گا پتنگ سب کا کون سا ارث نہیں ہوتا سور پچھی کیٹ یا گھوڑا اب دیکھئے میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سور جو ہے پتنگ کے دارے میں آگیا پچھی بھی آگیا اور کیٹ بھی آگیا لیکن گھوڑا جو ہے پتنگ کے دارے میں نہیں آتا ہے اس لئے کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ سور دی گھوڑا کوشن میں آپ کو اچھے سے سمجھا رہا ہوں تو چینل پر نئے ہیں اگر آپ کو آج کلاس پسند آ رہی ہو باقی میں پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہو تو ترنت چینل کو ضرور سب نمڈ میں کون سب گھوڑا کا پری آئی باچی نہیں گھوڑا کا پری آئی باچی سب نہیں بھئی میرے یہ پوچھا جا رہا ہے واج تورنگ ہری یا کری بر دیکھ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گھوڑا کا پری آئی باچی سب ہے ہی نہیں اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا اگلا کوشن کیا کون سمیلت نہیں ہے یہ لوگ پر لوگ اچھ نم سگوڑ نرگوڑ گپت رہیس کون سمیلت نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے بتائیے کیا آنسر ہوگا گپت رہیس یہ سمیلت نہیں ہے تو دی آپ جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا چلے بڑھتے نیس کوشن کیوں اگلا کوشن دیکھے گا جس کا تیج سم ہو گیا ہو گیا نیس تیج 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 یا تی جس کا تیج سم ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں نیس تیج یعنی ا آپ ش صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا اس نے سوچا ہوگا کس پرکار کا واقع ہے اس نے سوچا ہوگا اس میں بودھ تک آگیا واش سندھی واش سنکیت واش اس نے کیا سوچ ہوگا آپ کے من لگانے کی ضرورت ہوتی آنسر تو ہجو کوشن کے options میں ہی چھپا رہتا ہے اگلا کوشن کیا آگ میں گھی ڈالنا محابرے کا ارث کیا ہوتا ہے یہ بھی کوشن کافی important ہے کو اور بڑھانا پوزا کرنا حبن کرنا گھر جلانا آگ میں گھی ڈالنا محابرے کا کیا ہوتا ہے کرو کو اور بڑھانا یعنی اے option جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے سیسن کو شیئر کر دیجئے اگلا کوشن کیا ہے پرواز کرنے والا کے لیے ایک شبد کیا ہوگا پرواز کرنے والا کے لیے ایک شبد کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو پرواز کرنے والا کے لیے ایک شبد ہوتا ہے پرواز اے options جو آپ کا یہ صحیح ہو جائے چلیے بڑھتے ہیں نیش کوشن دیکھے سب بچے نم لکھتے سبدوں میں کون سا اسود سبد ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو اسود سبد کی پہچان کرنی ہے بتائیے کیا انسر ہوگا اس میں دیکھیں آپ کا سی والا options یہ بلکل صحیح ہو جائے پرفل لت یہ اسود سبد ہو جائے گا اگلا کوشن کیا جل ندھی کس پرکار کا سبد ہے رون یوگ یوگ رون ان میں سے کوئی نہیں جل ندھی کس پرکار کا سبد ہے دیکھ میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں جل ندھی ہے جل ندھی یہ ایک یوگ سبد ہے یوگ سبد یعنی V option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سب لوگ صحیح ہو جائے چلے ورطنی نیس کوشن دیکھے 79 کوشن کیا نیم لکھے تو میں سیک کون سا سبد ورطنی کے آدھار پر سبد ہے ورطنی کے آدھار پر سدوہ کون سا ہو گا انکول دیکھیں انکول کو لکھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ رہا انکول ایسے لکھا جاتا تو D options correct ہو جائے 80 کوشن دیکھے 80 الپائیو کا بپریت آرطق سبد کیا ہوتا ہے درگائیو چرن جیوی بہو سنکھ کیا جیویت الپائیو کا بپریت آرطق سبد کیا ہو گا دیکھیں الپائیو کا بپریت آرطق سبد ہوتا ہے یا بیلوم شبد الپائیو کا بپریت آرطق سبد درگائیو یعنی ایہ options جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے پران کا بپریت آرطق سبد کیا ہوتا ہے آتما مہا پران پران کا بپریت آرطق سبد کیا ہوتا یہ آپ کو بتانا ہے تو پران کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے پران کا بلوم شبد ہوتا ہے نش پران جسے کی شریر میں آپ پران ہے جسے پران نکل جائیں تو شریر کیا ہو جاتا ہے نش پران ہو جاتا ہے اس لئے questions کا دی options کریک ہو جائے 82 question دیکھے گا نم لکھت سبدوں میں کون ایک پرت گالی بھاسا کا سبد ہے پسٹول ریل چہرہ آدمی نم لکھت سبدوں میں کون ایک پرت گالی بھاسا کا سبد ہے یہ آپ کو بتانا ہے اس میں دیکھئے پسٹول جو ہے یہ آپ کا پرت گالی بھاسا کا سبد ہے یہ آپ دھیان میں اپنا پسٹول پر ٹک کر دینا ہے سجانہ کریا سے بھاو بچک سنگیہ بنے گی یہ تو کافی easy questions ہے اور پرچھا میں سب سے زیادہ بھا پوچھا جا چکا ہے سجانہ کریا میں بھاو بچ سنگیہ کیا بنتی ہے سجانہ یعنی آم میں مٹھاس ہے تھوڑا سا گوڑ کیجئے گا کوئسنس کیا پوچھا جارہا کہ آم میں مٹھاس ہے اس وقت میں مٹھاس سبد کیا ہے بھاو بچک یکتی بچک درب بچک یا جاتی بچک آپ نے آم کھایا اور آم میٹھا لگا ٹھیک ہے تو آم آپ کو میٹھا لگا تو آپ کسی سے کہ رہے ہیں کہ آم بہت میٹھا ہے تو آپ اپنا بھاو وقت کر رہے ہیں کہ آم بہت میٹھا ہے تھوڑا سا دیماغ لگانے کی اگلا کوشن سمارا ہے اگلا کوشن لگان کی سندی سن سب دو ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو ات دن لگان تو اُلنگ اس کو کیا کہیں گے اُلنگ کہیں گے تو ات دن لگان یہ کون سندی ہوگی یہ ہو جائے چھوٹی چھوٹی جو باتیں بس 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 نشان دوڑ رہا ہے نشان دوڑ رہا اکرمک سکرمک سان پیان تک کریا اب دیکھئے نشان دوڑ رہا ہے کون سکر ہو جائے اس میں نشان دوڑ رہا ہے کرنٹلی میں دوڑ رہا نشان پر ہو جائے اکرمک کرنٹلی سمپردان کے لئے اپادان س یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا سمدھ کھا کے کی ادھ کرنٹلی پر ہی ارے پر ایسا کچھ سمبودن ہی ارے ہو سائد آپ کو یاد ہو یاد ہو یاد کرنے کی کوشش کیجئے اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیجیے ایسے کوشش ساتھ چھوڑکیوں میں اکڑا دیں گے تو اس میں جو مین کومن ہے نا مین کومن صرف سی کا کھیل ہے کیونکہ کرتا نے کرم کرنٹل دورہ سمپردان کے لئے اپادان سے پڑھ دیکھ لیجی گ گوگل کر لیجی گ ایک بار آپ لوگ تو بی options کر جائے کون ساگر کا پریائے بچی سب ساگر کا پریائے بچی سب کون سائس میں یہ آپ بتانا ہے اس میں دیکھیں جو آپ سی بلکل صحیح ہو جائے ساگر کا پریائے بچی سب ہو جائے کن برنوں کو ارد سور کہا جاتا ہے لارا یا و ڈا ڈا جا یا جا کن برنوں کو ارد سور کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اب دیکھئے میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں یا را لا و کون سے ہوئے ارد سور یا را لا اور و یہ آپ کے ارد سور ہو گئے اب options میں کیا دیا جا رہا یا اور و مال لیجئے options میں اگر مال لیجئے لا ہوتا یا را ہوتا تو آپ اس پر بھی ٹک کر سکتے تو اس میں یا اور وا ہے تو و options ہو جائے گا ٹھیک ہے چلے بڑھتے نیس کوششن کی اور اگلا کوشن دیکھے گا نم لکھت میں سے کس سبد میں پن پرتے نہیں ہے بچ پن اپنا پن جل میں لڑک پن آپ دیکھئے پڑھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کس میں پن پرتے نہیں ہے پرتے کارت کیا ہوتا ہے لاشٹ والا سب بچ پن بچ پن میں بھی ہو گیا جل میں جل میں نہیں لگ رہا ہے لیکن لڑک پن جل میں لگ رہا ہے جل اپیوگی انوپیوگ پریوگ انوپیوگی کس سبد کابلوں میں یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھئے انوپیوگی جو ہے نا یہ اپیوگی سبد کابلوں شکریہ تو بی آپ سیئر کر دیجئے اور ویڈو کو جدی لائک کر دیجئے اگلا کوشن کیا ہے مہاتما سبد میں پریوکت سماس مہاتما سبد میں پریوکت سماس کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو مہاتما میں کرم سماس ہوگا آنک بند کر دیجئے کوشن بھی کافی انپورٹنٹ ہے اور لگ بگ پریچھاؤں میں سب سے زیادہ بار کوشن پوچھا جاتا ہے اب گنگا جل سماس کیا ہوگا گنگا الگ جل الگ سماس کو دار ہوتے ہیں دونوں الگ الگ دونوں کو جور دیا جائے ایک واقع بن جائے بس آپ کو یہ دھیان میں لگ اگلا کوشن دیکھے گا کلیجہ تھنڈا ہونا محابرے کا صحیح عرث کیا ہوتا سنتوس ہونا ارش کرنا کلیجہ میں درد ہونا مر جانا کلیجہ اے اوپشن جو ہے یہ بلکل صحیح ہو جائے اگلا کوشن دیکھے گا سب دھن 22 پسیری لوگ ترتی کا صحیح عرث کیا ہوتا ہے سب کو سمان سمجھنا سمپتی کا مولج نہیں جان سیح گریب ہو نا سنتوس کرنا سب دھن 22 پسیری لوگ ترتی کا صحیح عرث سب دھن 22 پسیری یعنی اچھا برا سب کو سمان سمجھ اے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا 98 سے 100 نیم لکھت ٹیک پرسن کے نیچے چار بکلب دیئے گئے تا ان میں کوئی ایک بکلب اکت واقع صد روپ ہے اس کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو کیا ہے ریکھا سندر گھنوں سے یکت ہے اس میں سد باقی کون سا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے ریکھا اچھے گھنوں سے یکت ہے یہ آپ سد باقی ہو جائے ب آپ کا صحیح ہو جائے اگلا کوشن دکھے گا وہ پرد دن آپس پرس پر جھگڑتے ہیں سد سب دکھی پچان کر نہیں ہے وہ پرد دن پرس پر جھگڑتے ہیں اگر اپس جو آپ کا صحیح ہو جائے گا ہم 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 دیکھے گا آج کلاس کا رمان مٹھاست سے بھری گیت گیا رمان مٹھاست سے بھرا گیت گیا یا رمان مٹھاست س بھرا گیت گیا آج کی اس کلاس میں ہم لوگ نے پت 24 کی پر جنرل ہندی کے 50 questions discuss کی ہیں جو کی آپ کی پر پر 50 میں 45 questions کے صحیح جواب بتانے تھی امانداری کے ساتھ بتائی گا 45 میں آپ لوگ نے کتنے questions کے صحیح جواب دی ہیں اور امانداری کے ساتھ بتائی گا اور اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو please ویڈیو کو لائک ہو سی